نیکسٹ ہے یہاں پر مورڈن مینز آف ٹرانسپورٹ آدھونک کیا کیا یاتایات کے سادن ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مورڈن مینز آف ٹرانسپورٹ can be divided into four modes روڈ ویز، ریل ویز، وارٹا ویز اور ایئر ویز بچوں آدھونک یک میں جو بھی یاتایات کے سادن استعمال ہو رہے ہیں ان کو چار کیٹگری میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے روڈ ویز یعنی سڑک پہ چلنے والے ریل ویز یعنی ریلنگز پہ پٹری پہ چلنے والے وارٹ ویز پانی میں چلنے والے اور ایئر ویز ہوا میں اوڑنے والے ٹھیک ہے روڈ ویز کیا ہیں انڈیا has the world's third largest network of roadways it has both کچھا اور پککا روڈ کچھا روڈز are found mainly in villages پککا روڈز are found in towns and cities پککا روڈز are also called all weather roads because they can be used at any time of the year even in the rainy season یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں بچو روڈ ویز کیا ہوتے ہیں یعنی سڑک پہ چلنے والے سنسادھن کیا ہوتے ہیں ہمارے دیش بھارت کا جو ہے نا one third انہوں نے بتایا ہے کہ وہ پورا روڈ ویز ہے یعنی سڑکے اس طرح سے بنا دی گئی ہیں کہ سڑکو دوارا یاتا یات ہوتا ہے ایک تیہائی ٹھیک ہے جو کی سب سے بڑا network ہے روڈ ویز کا ہمارے roads جو ہیں وہ دونوں پرکار کے ہیں کچھے روڈ بھی ہیں پکے روڈ بھی ہیں کچھا روڈ کیا ہوتا ہے جو سیمنٹیڈ نہیں ہوتا جو کی گاؤں میں زیادہ تر دیکھنے کو آپ کو ملے گا ہے نا اور پکہ روڈ ہوتے ہیں جو کی شہروں میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں all weather road بھی ہر موسم میں چلنے والا road کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ بارش وغیرہ پڑھنے سے یہ خراب نہیں ہوتے ٹھیک ہے انڈین roads have been divided into four types national highways state highways district road and border roads ان roads کو بھی چار category میں بانٹا گیا ہے جو کی یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہیں national highway کیا ہوتا ہے national highway connect important cities of india with each other the longest national highway in india is شے شاہ سوری مارک formerly known as the grand trunk road gt road بھی جس کو کہتے ہیں it was built in 1542 by شے شاہ سوری it runs from kolkata to peshawar now in pakistan the golden quadrilateral which joined delhi, kolkata, mumbai and chennai is the biggest highway project launched in india یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ national highway کا کارے ہوتا ہے شہروں کو آپس میں connect کرنا جوڑنا اور national highway کے گر ہم بات کریں تو سب سے لمبا national highway ہے grand trunk road جسے ہم کہتے ہیں شے شاہ سوری مارک یہ اس کا پرانا نام رکھا گیا تھا یہ بہت ہی بڑا ہے اسے 1542 میں شے شاہ سوری دوارہ بنوایا گیا تھا یہ kolkata سے لے کر پیشاور جو کہ پاکستان میں ہیں اب وہاں تک لمبا فیلہ ہوا ہے اور golden quadrilateral جو بتایا ہے یہ ایسا highway ہے جس نے delhi, kolkata, mumbai اور chennai مطلب جو ہمارے چار سب سے بڑے راجی ہیں ان کو connect کر رکھا ہے جوڑ رکھا ہے the state highways یہ کیا ہوتے ہیں connect the capital of the state with the headquarters of its various districts tamil nadu has the largest number of state highways state highways وہ ہوتے ہیں جو کی راجی کی راجدھانی کو راجی کے headquarters کے ساتھ میں connect کرتے ہیں tamil nadu میں بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ state highways آپ کو دیکھنے کو ملیں گے the district roads کیا ہوتے ہیں جو کی connect کرتے ہیں the district headquarters with the main towns of the district district roads وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے شہر میں دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں بھجنپورا میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر گازے باد میں آپ دیکھ سکتے ہو یا کہیں بھی جو کی inner road بھی کہہ سکتے ہیں آپ انہیں جو کی ہمیں اپنے پورے شہر سے connect لگتے ہیں ٹھیک ہے the border roads border roads کیا ہوتے ہیں have been built all along the border of the country انہیں ہم دیش کی سیما پر بنایا جاتا ہے they are for the security of our borders یہ ہمارے دیش کی سیماوں کی سرکشہ کے لیے ہوتے ہیں انڈیا has a world's highest border road ہمارے دیش بھارت کا جو border road ہے وہ سب سے بڑا ہے سنسار میں it connects منالی with lay it runs on an average height of 4,270 meters from the sea level سمدر تل سے 4,270 meters کی اوچائی پر یہ منالی کو lay سے connect کرتا ہے اوکے بچوں next بتا رہے ہیں یا railways railways آپ سبھی کو پتا ہے are the most popular mode of transport in india trains carry millions of passengers and tons of heavy goods from one part of the country to another railways سب سے اچھا اور سستہ مادیم ہے travel کرنے کا پورے دیش میں یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اور کئی کلو وزن بہت زیادہ heavy loads کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچانے کا کاری کرتا ہے we have many fast moving mail and express trains some of the fast trains of india are the راجدانی express deckan queen and شتاب the express they run at a speed of over 100 km per hour big cities like Delhi Kolkata Mumbai and chain have local trains یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے mail 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 express trains کے مادیم سے deliver کیے جاتے ہیں وعنی دیش سے ودیش تک ہمیں mail mail بھیجنے ہوتے ہیں ایسے میں بتا رہے ہیں کچھ ہماری fastest train ان کے نام یہاں دیئے گئے ہیں pink letters میں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ 100 km پر گھنٹا کی رفتہ سے چلتی ہیں اور بڑے شہروں میں Delhi Kolkata Mumbai and Chennai میں کافی ساری local trains بھی ہیں these trains run within the cities یہ trains شہر کے اندر ہی ایک دوسرے ستھان پر لے جانے کا کارے کرتی ہیں Kolkata and Delhi have an underground railway system called metro Kolkata اور Delhi मे metro system بھی آپ سب کو پتہ ہے یہ underground بھی چلتا ہے road کے اوپر بھی in hill areas some trains called toy trains are very popular they run on narrow tracks you can see toy train in shimla seeligudi and Darjeeling کچھ پہاڑی چھتروں میں لوگوں کے entertainment کے لیے toy trains بنائے گئی ہیں جو ایک view آپ کو دیتی ہیں اگر آپ سفر کرتے ہو تے ایک limited area کا view آپ کو دکھاتی ہیں okay next is waterways waterways کیا ہوتے ہیں بچوں waterways are the cheapest but slowest mode of transport ships boats steamers and ferries are the main means of line it has 13 major ports and 200 minor ports all along its coast line ships carry people and have a good to different countries from these ports some of the important ports are kandra mumbai kochi paradeep paradeep chennai vishakha patnam and kolkata mumbai is the biggest and busiest port of india the lagoons of kerala are also suitable for water transport یہاں بتا رہے ہیں water transport کیا ہوتے ہیں جو جل دوارہ ہمیں یاترہ کرواتے ہیں یا سامان کو یہاں سے وہاں پہنچاتے ہیں ان کا استعمال زیادہ تر آپ دیکھیں long distance کے لئے ہوتا ہے ship sorry board steamers اور fairies جو ہوتی ہیں یہ short distance cover کرنے کے لئے کام آتی ہیں لیکن ships کا use long distance کے لئے یعنی ایک country سے دوسرے country تک جانے کے لئے ٹھیک ہے نا یہاں بتا رہے کہ ہمارے india میں جو ہے وہ سب سے زیادہ سمدری کنارے جہاں پر ہم پورٹ دیکھتے ہیں کافی بڑے بڑے پورٹ بنی ہوئے ہمارے دیش میں 13 میجہ پورٹ ہیں 200 چھٹی چھٹی پورٹ ہیں جہاں پر ships آتی ہیں اور دوسری countries کے لگ جاتا ہے کافی بڑے بڑے پورٹ ہمارے india میں ہیں جن کے نام یہاں پہ آپ کو دیئے گئے ہیں اور Mumbai Mumbai کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ویست پورٹ ہے کیونکہ سب سے زیادہ آواج آہی اسی پورٹ پر دیکھنے کو ملتی ہے بچوں ویڈیو کافی لیندی ہو رہی ہے میں اس کا ایک پارٹ اور آپ لوگ سے شیئر کروں گی تب تک آپ اس پارٹ کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے Thank you